اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی میرا نام ہے محمد نس اور آپ دیکھ رہی ہیں اے ایش ٹی بی ناظرین اگرامی ہمارے یہاں پندروی شابان کو شب برات کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اس رات میں مردوں کی روحیں گھر پر آتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ فاتحہ وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں تو دیکھیں ناظرین اگرامی موت کے بعد میں گناہگاروں اور کافروں کی روحیں سجین کے اندر قید کر دی جاتی ہیں اور سجین جو ہے عالم برزخ کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر کافروں کو گناہگاروں کو سزا دی جاتی ہے اور ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر جائیں اور کہیں پر آئیں یہ تمام چیزوں کی ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں تو ان کو اللیین کے اندر قید کر دیا جاتا ہے اور ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر بھی آ سکتی ہیں اور کہیں پر بھی جا سکتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں آنے جانے کے بارے میں ہمیں قرآن مجید کے اندر اور حدیث پاک کے اندر جو ہے کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے بلکہ ہمیں اپنے پیارے صحابہ اور بڑے بڑے علماء کے قول سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں اچھا اس کے بارے میں حضور سیدی آلہ حضرت نے ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہما یہ لوگ ایک دوسرے سے ملے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم پہلے انتقال کر جاؤ تو مجھے بتا دینا کہ وہاں پر کیا ہوا اور اس کے علاوہ وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ ہاں مومنوں کی روحوں کو تو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر بھی آ جا سکتی ہیں اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے جب مسلمان انتقال کرتا ہے تو پھر اس کو یہ اجازت دے دی جاتی ہے اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے وہ کہیں پر بھی آ جا سکتا ہے تو ان باتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی روحیں مرنے کے بعد میں گھر پر آتی ہیں تو پھر وہ کرتی کیا ہیں تو ناظرین اگرامی اس کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جمعہ کی رات میں آشورے کے دن یا پھر شب برات کے اندر مسلمانوں کی روحیں گھر کے دروازے کے پاس میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور غمناک آواز میں پکار کر یہ کہتی ہیں اے میرے گھر والوں اے میری اولادوں اے میرے رشتداروں ہم پر صدقہ کر کے مہروانی کرو تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مردوں کے لیے جو ہے ایسال سواب کرتے رہنا چاہیے ناظرین اگرامی اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھئے اس کے بارے میں نہ ہی قرآن مجید کے اندر کوئی دلیل ملتی ہے اور نہ ہی حدیث پاک کے اندر ہم کو کوئی دلیل ملتی ہے تو اس لیے مردوں کی روحوں کے گھر آنے پر ہم یقینی طور پر اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مردوں کی روحوں کے کہیں پر آنے جانے سے انکار کر سکتے ہیں تو لہٰذا ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو یقینی طور پر ماننا ہمارے لئے کافی مشکل ہے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ